اور چلیں ممبئی میٹرو کی شروعات کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ ارن میں جن سندگدھوں کی ڈھونڈائی چل رہی تھی ان کا سکیچ جاری کیا گیا ہے آئیے آپ کو سیدھے وہ سکیچ دکھاتے ہیں ارن میں کچھ سٹوڈنٹس نے کچھ سندگدھوں کی بات کہی تھی جس کے بعد تمام ایجنسی آلٹ پر آ گئی تھی اور اب ممبئی پولس نے سکیچ جاری کر دیا آپ کو بتا دیں کہ جی جی پی کو اس معاملے میں کل تک ریپورٹ سوپنی ہے سی ایم خود اس پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں یہ ایریا بہت ہی سمیزن شیل اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر گیس پلانٹ ہے اور یہ سمودر سے کافی پاس ہے اور اسی لیے یہاں پر جب اس طرح کی خبر آئی تو اس کے اوپر تمام ایجنسیوں نے اپنے گپتچر سکری کیا اور اب یہ دیکھیں اسکیچ سامنے آئے ہیں ارن میں دیکھئے سندگدھوں کا اسکیچ جاری ہوا ہے اور یہ اسکیچ آج تک پر آپ سیدھے اس وقت دیکھ پا رہے ہیں مہاراش کے ارن میں آج دن میں کن سندگدھ دکھائی دیئے تھے جن کی تعداد تقریباً پانچ کے لگ بک تھی اور سینہ کی وردیم بتایا جا رہے تھے وہ اور چلیے اس خبر پر بات کرنے کے لئے کملیش ستارہ ہماری سموات داتا سیدھا جڑ گئے ہیں کملیش سندگدھوں کی بات سامنے آ رہی تھی دھر پکڑ کی بات ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا لیکن اسکیچ سامنے آنے سے پشٹی ہو گئی ہے کہ اب وہاں پر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جب سے اس خبر کے بارے میں اس لڑکی نے سندگدھوں کے بارے میں بتایا سب سے نیوی مومبائی پولیس کی تھی سمیت سمیر سورچیا ایجنٹی کی سورچیا ایجنٹی کیا اس پورے ایجازت میں لگے تھی اور اب مکہ منسلی جو اس کے دورے پر اس بات پر جاندیا ہے کہ ہی سیدھل ایجنٹیوں کے ساتھ راجے سرکار اس پورے مطلب پر نظر بنایا ہے اور لوگوں میں پانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چکی ہے میرے بارے میں سے چل دوسر پر رہے ہیں اور موون بی کا رہے ہیں کہ میں میں سے بھی اس سے پہلے ایجنٹ ایک ہے وہ سمودری مارک سے ہو چکا ہے اس لئے سورچیا ایجنٹی ہے کہ ہی ایجبارے میں 480 ریس نہیں لینا چاہتی اور جب سے یہ آپریشن ہو ہوا پریشن ہو یا آپ نے آپ کوپیشن ہو سبی سے چل رہا ہے کل سے چنگ گیا لیکن جس طرح کا کاریا تھا یہ ایک حیر اس کے سریعہ اس کے سرکے میں چل رہا ہے یہ سکچ کہاں کہاں سرکولیٹ کیا جا رہا ہے جس سے جن سے جلد ان صدیتوں کو پکڑا جا سکے لیکن آم صور پر جبھی بھی اس طرح کے صدیت ہوتے ہیں سوہ اٹھاٹ 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 ٹپ رسیزر ہوتا ہے سوہ اٹھاٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سوہہی پکڑا پر یہ ستہتے ہیں انہیں سکیلیٹ کیا جاتا ہے جہاں پر بھی پکڑا 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 ہے سوہ بھی اس طرح سے سکیلیٹ کے باہر جس نے بھی سکیلیٹو پوائنٹس ہو وہاں پر پولیس نے چیک پوائنٹ لگائے تھے ایسا ٹیک پوائنٹ پر بھی یہ سکیچنز جاری کیے گائیں گے اور کوئی پبلک پیشنز بھی ہو جہاں پر سندگ دکھائی دے سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ سکیچنز جاری کی جائیں گے چلی کم لیچ بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے اوری حملے کے بعد پورا دیش الٹ پر ہے لیکن آج ممبئی کے ارنڈ نیول بیس کے پاس ہتھیاروں سے لیت سندگ دھ آتنفادیوں کی خبر نے سرکشہ ایجنسیوں کو ہائی الٹ کر دیا آج صبح کچھ سکولی بچوں نے ممبئی پولس کو اضبابت خبر دی کہ انہوں نے ارنڈ میں کچھ سندگ دھ آتنفادیوں کو دیکھا ہے اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد کہ سندگ دھ آتنفادی اس علاقے میں موجود ہیں ان کی تلاش میں پولس کے ساتھ ساتھ نیوی بھی جٹ گئی ممبئی ایٹی ایس اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے سرچ آپریشن شروع کیا اور ممبئی نوی ممبئی اور ٹھانے میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ممبئی میں ارنڈ نیول بیس کے پاس ہتھیاروں سے لیس آتنکوادیوں کے دیکھے جانے کی خبر کے بعد ممبئی نوی ممبئی اور ٹھانے میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا نیوی کے لیے یہ ابھی تک کا سب سے بڑا الٹ ہے گروہوار صبح کچھ سکولی بچوں نے پولیس کو جانکاری دی کہ صبح قریب چھے بجے انہوں نے ارنڈ علاقے میں کچھ سندگ دھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کندے پر ہتھیار ٹانگے ہوئے تھے ارنڈ بیس میں گولہ بارو ڈم کے پاس دیکھے سندگ دھ آتنکوادی آرمی جیسی یونیفارم میں تھے سندگ دھ آتنکوادیوں کی سنکھیا چار سے پانچ ہو سکتی ہے دیکھیں انفرمیشن چاہیے کچھ بھی ہو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی برے ہیں برے لوگ آتے ہیں اور کچھ بھی کر کے جاتے ہیں اور بعد میں ہم لوگ ریالائز کرتے ہیں اور بعد میں ہماری سب فورسز اکٹا آتی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہماری ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کوارڈینیشن ہے سب ایجنسی اکٹا مل کے کام کر رہے ہیں ایک ایگزرسائز ہے اور ایک اشارہ بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ پھر سے بری نجر سے بھارت کے پاس نہیں دیکھ سکتے ہیں اوری آتنکی حملے کے بعد ممبئی کے پاس ارن میں سندگت آتنکوادیوں کے دیکھے جانے کی خبر سن کر سرکش ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو گئے سندگت آتنکیوں کی تلاش میں نیوی اور پولیس چپپا چپپا چھان رہی ہے جگہ جگہ ناکے بندی کر پولیس اور سینہ کے ساتھ ساتھ انٹی ٹیریس سکوڈ بھی سندگت آتنکیوں کی تلاش میں جھٹا ہے اوری آتنکیوں کی خبر آنے کے بعد سرکشہ یہاں پر پوری طرح سے مستعد کی گئی ہے اوری آتنک کے ہر چپپے چپپے پر پولیس تینات ہے سرچ آپریشن لانچ کیے گیا ہے ساتھ ساتھ کومبنگ آپریشن بھی کیا جارہا لیکن اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اوری آتنک کے باہر جانے والا راستہ یہاں پر آنے والی ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے جو بھی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے اگر میں پیچھے دیکھا سکو تو پیچھے بھی جو جانے والی گاڑی ہے ان کو پوری طرح سے پولیس چیک کر رہی ہے کوئی کسی بھی طرح کا رسک نہیں اڑھانا چاہتی ممبائی نوی ممبائی اور تھانے ان تینوں جلوں میں فلحال ممبائی پولیس کے جیسے ادھیکاری جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں فیشن سٹریٹ پر اسی طرح سے کچھ چیکنگ تینوں ڈسٹریکس میں ہو رہی ہے جب سے نیوی کے علاقے میں ہائی ایلرٹ گھوشت کیا گیا تھا جب سے سرچ آپریشن ان سندگدوں کے لیے کیا جا رہا ہے تب سے ان پورے علاقوں میں جس طرح سے ایلرٹ جاری کیا ہے لوگ جو پولیس ادھیکاری ہیں وہ سڑکوں پر ہیں ہر گاڑی جو ان علاقوں سے گزرتے ہوئی جاری ہے اس کی چیکنگ کی جا رہی ہے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے ان کے نام ان کے ایڈنٹیفیکیشن اگر ان کو کچھ لگ رہا ہے کہ سسپیشنس ہے تو گاڑی سے کھلوا کے ڈکی کھلوای جاتی ہے ہر گاڑی چاہے وہ ٹیکسی ہو یا پرائیویٹ گاڑی ہو ان سب سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پورن میں دیکھے سندگدہ تنکوادیوں کی تلاش میں نیوی کے ہیلیکاپٹروں کے ذریعے سرچ آپریشن چل رہا ہے اس بڑے الیٹ کے بعد ممبئی کے کٹیئے علاقوں کی تلاشی لی جا رہی ہے گیٹوی آف انڈیا سمیت سب ہی سمیدن شیل جگہوں کی سرکشہ پڑھا دی گئی خاص کر سمدر تٹ کے آس پاس سندگد آتنکیوں کی تلاش تیزی سے ہو رہی ہے صبح سے چل رہے سرچ آپریشن میں ابھی تک سندگدہوں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا ہے یہ بہت گمبیر بات ہے کیونکہ نبی ممبئی کے حصے اُرن میں بھارتیہ نیوی کا ایک بڑا بیس ہے وہاں نیوی کا گولہ بارود بھنڈار بھی ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے اس مائپ کے ذریعے کہ آخرکار اُرن یہ اتنا اہمیت کیوں رکھتا ہے یہ سٹیٹیجک لوکیشن کیوں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ممبئی ہے یہ نوی ممبئی ہے اس علاقے کو اُرن کہتے ہیں اور یہاں پر سب سے بڑی بات جین پی ٹی پورٹ ٹرسٹ یعنی جوارلال نیرو پورٹ کے ٹرمینل یہاں پر بسے ہوئے ہیں جوارلال نیرو پورٹ ٹرمینل وہ ہے جو دیش کا سب سے بڑا کنٹینر ٹرمینل مانا جاتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ آواجہی ہوتی ہے کنٹینروں کی مال کی آواجہی یہاں پر کی جاتی ہے نوی ممبئی سپیشل ایکنومک زون یہ بھی اُرن کے پاس بسا ہوا ہے یہاں پر نیوی کا ایک بیس بٹھائے گیا ہے یہاں پر آئین ایس ابھیمنیو یہاں پر ہے یہ اُرن کے بیچے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ممبئی پہنچنا نریبن پوائنٹ کف پریڈ کولابا یہاں سے پہنچنا کافی آسان ہے پولیس نے سندگتوں کی تلاش میں بڑا سرچ آپریشن لانچ کیا ہے ساتھی لوگوں سے اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انہیں سندگت آتنکوادیوں کے بارے میں کوئی بھی سوچ نہ ملے تو وہ تورن پولیس کو خبر کریں کملیش ستار کے ساتھ سورو وقتانیا ممبئی آج تک اور چلے ایک اور بڑی خبر جس کا رکھ لیتے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد کے آسمان پر ایف سکسٹین ویمان دیکھے گئے ہیں اور یہ ویڈیو بھی اب سامنے آیا ہے ویڈیو آپ کے سامنے ہے خود پاکستان کے ورش پترکار حامد میر نے ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی کہا کہ اسلام آباد کی آسمان پر ایف سکسٹین ویمان اڑ رہے تھے جو روشنی کے گولے پھیک رہے تھے اور جب انہوں نے اس بابت وہاں کے سینے آدھکاریوں سے سمپرک سا تھا تو انہیں یودہ ابھیاس کی بات کہی کہی ہے لیکن یہ واقعی چوکاتا ہے اس طریقے سے اس وقت ایف سکسٹین ویمان پاکستان کے رہائشی علاقوں کے آسمان پر تقریباً پانچ سے چھے چکر کاٹتے ہوئے دکھائی دیا ہے یودہ ابھیاس ہے اور کچھ تو چلیے ممبئی میٹروں میں ابھی کے لیے اتنا ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پار بھی رہیں گے خبر جاریہ آپ دیکھتے رکھئے آج تا موسیقی